وہ سامنے ممبر میں بیٹھ کر میں نے تقریر کی تھی دو ہزار چودہ میں جب اے پی ایس سانیہ ہوا تھا وہ کلپ آپ سنیں میں ولی نہیں ہوں وہ کلپ سنیں اور یہ سعودی حکومت کا تبلیغی جماعت کے بارے میں حکم نامہ دیکھیں جو میں نے سات سال پہلے کہا تھا ایک ایک لفظ وہی آج وہاں سے ان پر لگایا گیا جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ دشتگرد ان کی نصری کیا کہاں سے نکلتے ہیں میں نے کہا تمہارے محلے کی تبلیغی جماعت کی مسجد سے یہ دشتگرد بنتا ہے آج وہ کہتے ہیں یہ ارہاب کا باب ہے دشتگرد تبلیغی جماعت اگرچہ یہ الادہ باحث ہے میں اس پر بھولوں گا ایسا کیوں ہوا لیکن آج وہ ہم جو پرانی حقیقت بیان کر رہے تھے کہ جس مقصد کے لیے ابن عبدالوحاب کو حائر کیا گیا جس مقصد کے لیے ابن سعود کو حائر کیا گیا اور آج جنہوں نے حائر کیا تھا انہوں نے کہا وہابیت دشتگردی ہے جس مقصد کے لیے طالبان کو مختلف مدارس کی شکل میں بادر پر تیار کر کے امریکی مجاہدین بنایا گیا اور پھر انہیں دشتگرد کہا گیا آج اگر سعودی حکومت تبلیغی جماعت کو دشتگرد کہتی ہے تو ہم پہ کیا حسان کیا ان کے دامن پہ ہمارے ہزاروں بندوں کا خون ہے مراکس ان کے تو سعودی فنڈ سے بنے اب انہیں جاگ آئی تو کیا آئی اس بنیاد پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے ہم نے لکمہ حلال کا کھایا ہے اور رب نے ہماری آنکھوں کو مستقبل کے لحاظ سے جو دلائل سامنے تھے ہم نے کبھی ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ رکھ گئی نہیں وہ تقریر میری سنیں اور ایک ایک لفظ پر غور کریں سات سال پہلے جو کہا تھا آج وہ بات ادھر سے بھی سامنے آئی جن سے یہ جدا نہیں ہو سکتے اور وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتے ان کا کبھی نصب بھی تبدیل ہوتا ہے وہ لاکھ بار کہیں احضر چمات تبلیغ فتوے دیں لیکن نہیں یہ کیسے وہ کیسے جدا ہوں یہ کیسے جدا ہوں ان کی ولدیت ان سے ثابت ہے ہاں اپنے اپنے مفادات ہیں اب وہ ان کو لے کے ساتھ نہیں چل سکتے اور یہ بھی بلاخر ان کی خلافتوے لگائیں گے لیکن ماہِ مدینہ اپنی تجلی ادا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے جو پکے نظریات ہیں جو سچے نظریات ہیں ان کے لیے بند گلی نہیں ان کے لیے کوئی حکومت اس کا کوئی حکم انامہ اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے مط شپamic مط شکری Maxwell ہی حسکام ہی حسکام خیشائر ہی حسکام ہی حسکام